اور درسکیم کی راجنیتی سے بھی بڑی خبر ہے پردیش کے پورو بھاجپا دھیکش ڈی بی چوہان نے سیٹیجن ایکسن پارٹی جوائن کر لی ہے آج گینگٹو کے پاس آدم پول میں پارٹی مکھیالے کے ادھگھاتن کے موقع پر ڈی بی چوہان نے سیٹیجن ایکسن پارٹی کی صدستہ لی پارٹی کے مکھے سنیوجک گنیس رائے نے ان کا سواگت کیا اس دوران سماج کے الگ الگ بھرگوں کو بھرگوں کے لوگوں نے بھی سیٹیجن ایکسن پارٹی کی صدستہ لی ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ سکیم میں ایک بڑی خبر ہے راجنیتی طور سے کیونکہ سکیم میں اسکیم سرکار کے خلاف کئی بار پردیشن ہو چکے ہیں اور گنیس رائے نے اس میں مکھے بھومی کا بھی نبھائی ہے جو سیٹیجن ایکسن پارٹی کے نیتہ ہیں اور اب گنیس رائے کو اور بھی بل مل گیا ہے کیونکہ سکیم میں بھاچپا کے پور پردیش ادھیکش ڈی بی چوہان سیٹیجن ایکسن پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی سماج کے انیا کئی لوگوں نے بھی سیٹیجن ایکسن پارٹی کی صدستہ لی ہے سنگٹھن روپ میں آپ لوگ کتنا مضبوط آپ لوگ ابھی پا رہے ہیں اور چوبیس کے ایلیکسن میں آپ لوگ کیسے جائیں گے ابھی تھا ہمارا پارٹی بنا ہوا تینی مہینہ ہوا ہے تو تین مہینے میں جس طرح سے ہمارا کمیٹی بن چکا ہے ابھی کانسٹوینسی لیول میں سب ہی کانسٹوینسی میں ہمارا کمیٹی بن چکا ہے ہمارا فرنٹل اگرنائزیشن کا جو بھی بننا ہے سب بن چکے اور ابھی میمبرشیپ چلی رہا ہے تو اس حساب سے تین مہینے میں جس طرح سے ہم نے پروگیس کیا ہے دیکھا ہے بہت سارے پارٹی سکیم آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ریجنال پارٹی بنائیا جس طرح سے ہمارا پارٹی کا پروگیس ہوئا ہے اس طرح سے کوئی بھی پارٹی اب تک پروگیس نہیں ہوا تھا تو یہ جس طرح سے ہمارا لوگوں سے ریسپونس مل رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے ہمارا ایسپٹنس ہے لوگوں کے بیچے ہم جانے سے ہم ایسپٹ کر رہے ہیں تب چوبیس ابھی چنانوانے میں گیارہ مہینے ہیں گیارہ مہینے میں اگر ہم محنط کریں گے کام کریں گے تو اب اسے ہم سرخار بنا پائیں گے یہ تو جو نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے ساید انڈیا میں پہلی بار سیکم سرخار ایسے سرخارے جو اس طرح کا ہسیا پدک فنی نوٹیفکیشن لے کے آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس لئے یہ فنی ہے انہوں نے سویکارہ ہے مال پریکٹیس ہوا ہے گلت ہوا ہے پریلیمز میں گلت ہوا ہے تو اسی حساب سے انہوں نے کیا لکھا ہے انہیں نوٹیفکیشن میں کسی کو اس میں انیائے نہ ہو اسی لئے جو بھی پریلیمز میں ایکزام میں دیا تھا ایکزام میں دیا تھا اس کو سبھی کو مینز کے لئے وہ الاؤ کر رہے ہیں تو وہ اپنے اب بتا رہے ہیں کہ مال پریکٹیس کچھ گلت ہوا ہے تو گلت ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا تو اگر مینز میں بھی گڑھ بڑھ ہوا ہے تو پھر اس کو کیا سب کو بھائیبہ میں بھیجیں گے تو یہ پرشنہ ہے تو یہ بہت دربھاگیا پورنا قرآہ باتیں ہیں یہ بہت انفرچنیٹ ہیں تو ہمارا سرخار نے کسی کی اوپر میں ایکشن نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس لئے نہیں لیا کیونکہ وہ لوگ جو آفیسر نے کام کیا تھا انہیں کی نیردیشن میں سرخار کے نیردیشن میں کام کیا تھا کہ ان کے اوپر ایکشن لینے سے کچھ باتیں باہر نہ آ جائے اس کے چھپانے کے لئے سرخار نے یہ کیا ہے